نا چھ مہاں پہلے بائی کیا نکاح کیا تھا لیکن میرے بائی سو دیا ہوتے ہیں ان کے پاس کوئی تھا نہیں تو نکاح جو ہے لڑکی کی طرف سے پڑا گیا تھا تو انہوں نے ان کے اوپر سائن بھی نہیں کیے تھے رکستی بھی نہیں ہوئی تھی تو اب وہ لڑکی جو ہے وہ کھلا مانگ رہی ہے تو وہ سب کہتے ہیں کہ وہ نکاح نہیں ہوا کیونکہ لڑکے نے اس کے اوپر سائن نہیں کیے تو گواہ جو ہے وہ صرف پاکستان میں ہی ہیں ٹیلی فون پر نگاہ کرائے تھا کیا ٹیلی فون پر نگاہ کرائے تھا جی ٹیلی فون پر ہی ہوا تھا ٹھیک تو گواہ انہیں ادھر سائن کی ہیں گواہ ادھر ہی موجود ہیں اس کے پاس کوئی نہیں تھا اس کی طرف سے پھر ادھر بنائے گئے تھے گواہ تو ابھی وہ لڑکی خلا مانگ رہی ہے لیکن وہ کوئی کہتا ہے کہ یہ نہیں ہوا کوئی کہتا ہے اس کو تلات نہیں ہو سکتی اس طرح کوئی مسئلہ بنا ہوا ہے تو پلیس آپ ہماری حلب کیجئے ٹھیک ہے سائمہ بہن آپ نے گجرات سے ہمارے پرام میں شرکت کی اور یہ مسئلہ نہیں بنا بلکہ اس مسئلے کا حال انشاءاللہ مفتی صاحب کو پیش کریں گے آپ نے ہمارے پرام میں شرکت کی آپ کا بہت بہت شکریہ جی مفتی صاحب دیکھیں جو کہہ رہے ہیں کہ نکاہ نہیں ہوا اور جو کہہ رہے ہیں کہ یہ طلاق نہیں ہو سکتی بلکل صحیح ہے دونوں کی بات پھر نکاہ ہوگا تو طلاق ہوگی نا تو شریع اعتبار سے ان کی مجلس ایک ہونا ضروری ہے تو چونکہ نکاہ منعقض ہی نہیں ہوا اس لئے طلاق بھی نہیں ہوگی عورت آزاد ہے اس کو خلانے کی ضرورت نہیں کہیں بھی نکاہ کر لیں وہ اپنا اچھا کہیں بھی نکاہ کر سکتے ہیں ٹیلی فون پر نکاہ کی کچھ شریع ہے نہیں ہے